اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان فلسطین اور اسرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپڈیٹ آئے ہیں کچھ بڑی بڑی اور نئی خبریں آئی ہیں کچھ نئی ڈولیپمنٹ ہوئے ہیں جو ایکے کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں دوستو آج کی پہلی بڑی خبر آپ کی سکرین پر یہ رہی گلو بائی نیوز نے ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے انٹرنیشنل یونین آف مسلم یعنی ساری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے مفتی ہیں بڑے بڑے عالم دین ہیں انہوں نے سبھی مسلم دیشوں کو یہ حکم دیا ہے اوڈر دیا ہے کہ فوری طور پر اپنی آرمی کو غازہ کے جنگی میدان میں اتارو غازہ کے لوگوں کی رکشہ کرنا اور ان بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا تمہارا فرض ہے اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر سمجھ لو کہ تم اللہ کی بات کو جو ہے ٹھکرا رہے ہو جو اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا ہے اس حکم سے تم پھر چکے ہو جیہاں دوستو یہ ایک بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس سے میں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہاں پر ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے اوپر فرض ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ وہ فرض نہیں ہے اگر آپ کرتے ہو تو آپ کو سوا ملتا ہے آپ نہیں کرتے ہو تو اس میں کوئی عذاب بھی نہیں ہے لیکن جیسے کی نماز ہے وہ آپ کے اوپر فرض ہے اگر آپ نہیں پڑھو گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ غازہ کے لوگوں کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے اگر تم غازہ کے جنگی میدان میں ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں اترتے ہو تو پھر تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے دوستو یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے یہ چھوٹی بات نہیں کہ تمہارے اسلام دھرم کے ایک بڑے اسکولر ایک مفتی عالم دین دنیا کے ایسے ایسے شخصیات جو لگتار دین کے بارے میں فتوے جاری کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے وہ ان مسلم دیشوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سمیں ہے تم لوگوں کا انولف ہونے کا غازہ میں لیکن یہ لوگ اپنے ایش و اشائیت کی دنیا میں ایش و ارام کی دنیا میں لگتار گم ہوئے ہیں اور اپنی گندی راجنیتی کے چلتے اس دھرم کے اندر دعو پیچ کی کوئی جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے پہ نکلنے کا نام مسلمان ہے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے بات کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ کردار بالکل گر چکے ہیں ان کے کرداروں میں دم نہیں ہے کہ دنیا کے الگ الگ مولانوں کو مفتیوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آو غازہ کے جنگی میدان میں ان کی مدد کرو اب یہاں حساب لگا سکتے ہیں کوئی بھی مسلمان اگر اس کا امام اس کو کسی چیز کو کہتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ تمہیں کام کرنا پڑے گا تو وہ اپنی گردن کھٹا دیتا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹتا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آج دوسری بار انہوں نے یہ کہا ہے سات اکتوبر کو غازہ کے جنگی میدان میں جب یہ جنگ چھڑی تھی اس کے ایک مہینے کے بعد بھی ان لوگوں نے تمام عالم دین نہیں کھٹا ہو کر کہ ان سے کہا تھا جبکہ مسلم دیشوں کے کان پر کوئی جو تک نہیں رنگی تھی لیکن آج پھر سے تین مہینے گزر جانے کے بعد ان لوگوں نے اپنا فرض نباتے ہوئے پھر سے کہا ہے کہ غازہ کے لوگوں کی مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے مدد کرو اپنی آرمی کو غازہ کے جنگی میدان میں اتارو چاہے ساری دنیا جنگ میں جھک جائے لیکن تمہارا جو فرض ہے غازہ کے لوگوں کو بچانا اس کو تم انجام دو لیکن آپ جانتے ہیں دوستو کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ ہوگا وہ جس کے دل میں ایمان کا جذبہ ہوگا کرے گا وہ جو لڑنے کی مرنے کی اور ماننے کی طاقت رکھتا ہوگا یہ لوگ تو پہلے ہی کھوکلے ہو چکے ہیں امریکہ اور ویسٹ کے کھانے پر جی جی کر تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گلو بائی نیوز نے اس کو دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ ہوتی سماج کے سربراہ عبد الملک الہوتی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی آرمی امریکہ اور پورے پسچن کی مدد کے باوجود بھی غازہ کے اندر اپنے گول کو ایچیو کرنے میں سفل نہیں ہو پائیے یعنی جو ان کا ارادہ تھا جس ارادے سے غازہ کے جنگی میدان میں وہ لوگ گھسے تھے اس میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں لیکن انہوں نے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا ہے نیچے لیکن اگر مسلم دنیا فلسطین کے لوگوں کی مدد کرتے تو آج نظارہ کچھ بدلہ ہوا نظارہ تھا مطلب غازہ کے جنگی میدان تک اسرائیل کی عربی جو گھسی ہوئی ہے وہ بھی غازہ کے اندر ایک قدم آگے نہیں بڑھا پاتی اگر مسلم دنیا کے لوگ غازہ کے فلسطین کے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آتا ہے یہ دوسری بڑی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ عبد الملک الہوتی نے یمن سے یہ اعلان کیا ہے یمن سے سندیج بھیجا ہے عربی دیشوں کو ادھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مسلم دنیا کے جتنے بھی مفتی ہیں اور عالم دینیں انہوں نے کہا ہے اور عبد الملک الہوتی کہہ رہے ہیں کہ آج نظارہ ہی کچھ اور ہوتا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے دل میں ایمان کا جذبہ ہے جیسے یمن کے ہوتی لڑا کے وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں غازہ کی لوگوں کی جان بچانے کے لیے لگتار برٹین اور امریکہ سے اور پورے پسیمی دنیا سے اکیلے بھیڑ چکے ہیں لگتار یہاں پہ کافی لوگ بھی مارے گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ ہوتی لڑا کے ایک بار میں ختم ہو گئے دس ہوتی لڑا کے سمندر میں جن کی ناؤوں پر حملہ کیا تھا امریکی سینہ کے دوارہ وہاں ختم ہو گئے کافی سارے لوگ ان کے بھی ختم ہو چکے ہیں تقریباً پچیس تیس لوگ یمن سے بھی ختم ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ یہ ان کا تو جذبہ ایسا ہے کہ پورا کا پورا دیج بھی شہید ہو جائے گا تو جو ہمارا فرض ہے اس سے پیچھے نہیں اٹیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں عبد الملک کلوتی نے یہاں پر کہا ہے کہ آؤ غازہ کے لوگوں کی مدد کے لیے انہوں نے بھی سندیج بجا ہے مسلم ورلڈ کے لوگوں کو تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف میڈیلی سٹوپ دروا نے اس خبر کو دکھاتے ہوئے بتایا ہے کہ بہت درد بھری داستہ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے جو ریزر فورس کے سینک تھے جو غازہ میں لڑنے کے لیے گئے تھے جب وہ لوٹ کر اپنے اپنے کاموں پر لوٹے تو ان کی کمپنی اور ان کے سنستانوں نے ان کو ٹرمینیشن کا لیٹر ان کے ہاتھ میں دے دیا آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کے اندر نیم چلتا ہے آپ لوگوں کو پتا ہوگا پہلے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کام کاج کرنے والے ہیں جیسے کوئی ڈوکٹر ہے انجینئر ہے یا کوئی بینک میں منیجر ہے کوئی بھی ہے ہر ایک اسرائیلی ناغری کو جنگ میں اترنا پڑتا ہے جب اسرائیل کی کسی کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کوئی ڈوکٹر تھا کوئی انجینئر تھا کوئی بینک میں منیجر تھا جتنے بھی الگ الگ جگہوں پر کام کرنے والے لوگ تھے وہ سب جو ہے غازہ کے جنگی میدان میں فلسطین سے لڑنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے سو دن کی لڑائی پوری کرنے کے بعد واپس سے جب وہ اپنے اپنے کاموں پر لوٹے اپنے اپنے کوئی بینک میں گیا کوئی اپنی کمپنی میں گیا تو ان کی کمپنیوں نے ان کو سسپینڈ ٹرمینیشن کا لیٹر دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ بھائیہ تمہیں جوپ سے نکالا جا چکا ہے جاؤ تم جا کے اپنا کوئی دوسرا کام ڈھونڈ لو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اسرائیلی سرکار کے کہنے پر جنگ میں اترے تھے اور لگتار لوگوں کا نرسنگار کرنے گئے تھے ان کا کیریئر داؤ پر لگ چکا ہے اور وہ پوری طرح سے تبہ اور برباد ہو گئے ان کی نوکریات چلی گئی ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کیا ہے یہاں پر دو ویڈیو کلپ دکھائی دے گئے ہیں ایک ویڈیو کلپ میں ہماس کے لڑا کے حملہ کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں قرآن مجید کی قرآن شریف کی آیتوں کو پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں فتحاب بنا اور دوسری طرف اسرائیلی آرمی کے اندر جتنی بھی یہ اسرائیل کے اندر آپ جانتے ہیں اسرائیلی آرمی میں کافی تعداد میں لڑکیاں موجود ہیں تو یہاں پر یہ لڑکیاں گانے وجہ کر ڈانس کر رہی ہیں ناچ رہی ہیں اور ایک طرف ہماس کے لڑا کے جو ہیں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اور جنگ کے طور طریقے میں اس طرح سے اتر رہے ہیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو ویڈیو چل رہی ہے اس کا تھوڑا سا آپ پہلے تو آواز سنیے تو دوستو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ ہماس کے لڑا کے کس طرح سے سب بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ غازہ کی جنگ میں ہمیں فتحاب بنائے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسرائیلی آرمی کی وہ جو فیمیل لڑکیاں ہیں وہاں پر انہوں نے کیا کارناموں کو انجام دے رہی ہیں جنگ کے دوران اس سمیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈانس کر رہی ہیں لڑکی انجوائی کر رہی ہیں یہاں پر یہ بھی جنگی میدان میں اتری ہوئی ہیں وہ ادھر ہم آج کے لڑا کے اتری ہوئے ہیں تو یہاں پر اس دونوں ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف لوگ حق کے راستے پر لڑ رہے ہیں اپنے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں دوسری طرف لوگوں کو مارنے کے لیے لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے میں یہ لوگ اپنا انجوائیمنٹ سمجھ رہے ہیں اس کو اپنی پرائیلٹی سمجھ رہے ہیں جو یہاں پر ناچ ناچ کر کے لوگوں کو سندیج دے رہے ہیں تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ جگہوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کون صحیح راستے پہ ہے اور کون غلط راستے پہ ہے تو دوستو اسی کی ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کل حجباللہ کی طرف سے اسرائیل پر تین حملے کیے گئے ہیں اور تینے تینوں حملے میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ بتایا گیا ہے حجباللہ نے اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے یہاں پر بتایا ہے کہ کل سب سے پہلا حملہ جو کیا گیا تھا وہ دس بجے کیا گیا تھا شیبہ فارم کے پاس جس میں اسرائیلی آرمی کے بھاری تعداد میں کیجولٹی ہوئی نقصان ہوا ہتھیاروں کا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیدھے طور پر حجباللہ نے حملہ کیا جس میں اسرائیلی آرمی کے ہتھیار اڑا دیئے گئے ہیں دوسرا جو انہوں نے حملہ کیا ہے گیارہ بچ کے بیس منٹ پر وہ ائر ایٹیک کیا ہے ائر ایٹیک لانچ کیا گیا ہے ڈرون کے مادیم تھے اس میں اسرائیلی آرمی کا جو آئیڈن ڈوم سسٹم تھا اس کو فیل کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو وہاں پر سیٹیلمنٹ تھا اس کو سیدھے طور پر نقصان پہنچایا گیا ہے تیسرا حملہ انہوں نے گیارہ ہی بجے کیا ہے یہ حملہ کیا ہے جلالالام سائٹ پر وہاں پر ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر بھی ہتھیاروں کو نقصان پہنچایا گیا تو یہ تین بڑے حملے کیے گئے ہیں کل ہی کے دن میں حجباللہ کی طرف سے اسرائیلی آرمی کے اوپر جس میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح کا نقصان پہنچایا گیا ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن کے ہوتی لڑاکے اور لیبنان سے حجباللہ جو ان کا فرض لگتا نبا رہے ہیں ایک کے بعد ایک اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ آگے بھی اس حملے کو انجام دیتے رہیں گے لیکن آج جو بیان دیا ہے یمن کے ہوتی لڑاکوں کے سربراہ عبد الملک الہوتی نے اگر ان کے بیان کو آپ سن لیتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر کی مدد سے آپ اس کو ہندی میں یا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دس پرسنٹ یہ مسلم دنیا کے لوگ مدد کرنے کے لیے فلسطین کی آگے آ جاتے تو آج نظارہ پورا بدل چکا ہوتا اسرائیل تو جنہیں کپکہ ہار چکا ہوتا اسرائیلی سرکار گر چکی ہوتی اور فلسطین کو ایک آزاد دیش کا پورا درجہ مل چکا ہوتا قبلہ اول یعنی بیت المقدس آزاد ہو چکا ہوتا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہوتی لیکن یہ مسلم دنیا کے لوگوں نے ایک پرسنٹ بھی قدم آگے نہیں بڑھایا مدد کرنے کے لیے پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں میں الگ الگ حصوں میں جا کر بھاشر بازی کی لگتار ڈپلومیٹک طریقے سے ایک دوسرے کو پر بلہم لگاتے رہے ایک دوسرے کو پر حملے کرتے رہے لیکن غازہ کے اندر مدد کے لیے کوئی نہیں آئے اور اسی کے ساتھ ساتھ عبد الملک اللہوتی کہہ رہے ہیں جس طرح سے امریکہ اور پچھمی دیش سیدھے طور پر جنگ میں انوالو نہیں ہو کر مدد پہنچا رہے ہیں اگر حماس کے لڑاکوں کو ہتھیاروں کی اور کھانے پینے کی چیزوں کی مدد پہنچ جاتی کہ اول حماس کے لڑاکوں کو تب بھی ازرائیلی آرمی اب تک غازہ کے جنگی میدان کو چھوڑ کر بھاگ چکی ہوتی اور لیبنان سے حجب اللہ نے نورت ازرائیل کو پوری طرح سے خالی کرا دیا ہوتا باقی لال ساگر میں یمن کے لوگ بیٹے ہی ہیں ازرائیل کو کوئی بھی سازو سامان پہنچنے نہیں دیتے مطلب ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے سیدھے طور پر اگر میں کنکلوزن نچوڑ بات کا کہوں تو عبد الملک اللہوتی کا کہنا ہے کہ اگر پانچ پرسنٹ قدم آگے بڑھایا ہوتا فلسطین کے مدد کے لیے تو آج ساری دنیا جتنی بھی امریکہ اور پچیمی دنیا ہے گھٹنوں میں سر دے کر رو رہی ہوتی اور پیچھے ہٹ گئی ہوتی لیکن افسوس یہ ہے کہ اپنی ہی استینوں کے آستین کے اندر ساپ بیٹے ہوئے ہیں ساپوں کو پال رکھا اور وہ ساپ سمیں ملتے ہی ڈس لیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کچھ بڑی بڑی خبریں اسی کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک میڈیا ہوت بنانے کے لیے جا رہا ہوں جس کا خش تقریباً پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے اس راشی کا ایک بڑا حصہ میں نے اپنے پاس سے آرینج کر لیا ہے تقریباً دس سے پندرہ لاکھ روپوں کی ابھی ضرورت ہے نیڈ ہے تو سائیڈ میں فون پہ گوگل پہ پیٹی ایم کا نمبر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سو دو سو پانچ سو روپے بھیج کر چینل کو آردھک طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد اپنا ایک میڈیا ہوت بن کر کے تیار ہو جائے گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی میں اکیلا ہی چینل کے اندر کام کرتا ہوں جب پروپر ایک میڈیا ہوت بن جائے گا تو اس میں بہت ساری ٹیم کام کرے گی جو ہر چھوٹے سے چھوٹے ایشو کو اپنی دنیا کے اسلامی دنیا کے اور سیکیولیور دنیا کے دونوں کی ایشو کو ورلڈ لیوال تک اٹھائے گی اور سب کے سامنے ریپیزینٹ کرے گی کہ دیکھو ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو چلتے چلتے پھر سے آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ سائیڈ میں فون پر گوگل پر پی ٹیم کا نمبر جو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سو دو سو پانچ سو روپے بھیج کر چینل کو آردھک طور پر مضبوط بنائیں باقی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ جائے ہن جائے بھارک